اسلام علیکم خوب آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا جو لیسن ہے وہ لیسن ٹونٹی فور ہے ورب دغمیغ پہ اس کا مطلب ہے سونا ورب دغمیغ ٹو سلیپ اس کو کہتے ہیں اس کی فارمز جو ہیں وہ آئی آر گروپ کی فارمز سے ملتی جلتی ہوں گی جیسے پاختی ہے سختی ہے فینیغ ہے ٹھیک ہے اور اس کو استعمال کیا گیا ہے ڈیفرنٹ ایڈوربز کے ساتھ کوئیسنز میں اور ڈیفرنٹ وکیبری کے ساتھ فار اگزمپل ہم ہوتل میں سوتے ہیں ہم یونیورسٹی ہوسٹل میں سوتے ہیں گھر پہ سوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وکیبری کے ساتھ اس کا استعمال کیا گیا ہے اس لیسن میں اور یہ ہماری جو روٹین ہے بتانے کے لیے لیٹر آئٹنگ کے لیے ڈیلف ای ون میں آپ دو تین سنٹینسز کے ڈال سکتے ہیں جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ آپ کو کام آسکتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں تھانکیو اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے درمیغ درمیغ جو دور نپس سکے جو دور تو دور il دور elle دور جو دور تو دور il دور elle دور دیکھ نپس سکے کام نیم پرد on دور on دور nous دورمون nous دورمون vous dormez vous dormez vous dormez il dorm il dorm elle dorm elle dorm elle dorm دیکھ نیم پرد دیکھ نیم پرد درمیغ تو سیپ درمیغ درمیغ جو دور جو دور جو دور جو دور ساتھ ساتھ repeat کرلیں تارڈ پرسن مل کیلئے سنگلر کیلئے she sleeps she is sleeping english we وہ سوتی ہے یا ہم یا ہم سو رہے ہیں نو دوغمو دوغمو یہ دیکھیں regularity یہ دیکھیں اس میں M آگئے وہ دوغمیں وہ دوغمیں وہ دوغمیں وہ دوغمیں you sleep ٹھیک ہے وہ کیونکہ آپ کے لئے ہوتا ہے اس لئے وہ دوغمیں آپ سوتے ہیں وہ دوغمیں ils دورم ils دورم ils دورم they sleep they are sleeping وہ لڑکے سوتے ہیں یا وہ لڑکے سو رہے ہیں ils دوغم ال دوغم ال دوغم وہ لڑکیاں سوتی ہیں ال دوغم they sleep ال دوغم ان پہ دیکھیں کہ ٹی کو ہم نہیں پڑھ رہے ٹھیک ہے آگے واؤول نہیں اس کے آگے ڈ ہے اس لئے ڈ کو نہیں پڑھ رہے وہ لڑکیاں سوتی ہیں اب اس کے ساتھ سنٹینس ہے پہلا je دور je دور i sleep i am sleeping je دور i sleep یا i am sleeping i am sleeping je دور اب اس کا question سوچیں کیا ہو سکتا ہے simple ہوگا کیا تم سوتے ہو یا کیا آپ سوتے ہیں اس کے تیو دور اس کے تیو دور یا پھر وہ دور میں وہ دور میں اس کے تیو دور اس کے تیو دور اس کے تیو دور میں do you sleep یا کیا آپ سوتے ہیں یا کیا تم سوتے ہیں اگر تو کے ساتھ بات کریں گے oui je دور oui je دور oui je دور yes i sleep یا کیا آپ نہیں سوتے ہیں نو je نن دور پا نو je نن دور پا نہیں میں نہیں سوتے ہیں نو i don't sleep یا پھر نو i am not sleeping je دور ڈان زین نو ٹھیک ہے je دور ڈان زین نو تل اب دیکھئے گا میں ڈان زین پڑھ رہا ہوں s کے آگے یو ہے اور یو واول ہے ہمارے اس لئے زر بنا رہے ہیں je دور ڈان زین نو تل i sleep in a hotel ٹھیک ہے اور s کے آگے ڈ ہے جیسے یہ دیکھیں یہ دور کے آگے داں ہے تو ڈ جو ہے واول نہیں اس لئے ہم اس کو زر نہیں بنا رہے ہیں لیکن اس کے آگے جو ہے اس لئے ہم زر بنا رہے ہیں je دور ڈان زین نو تل i sleep in a hotel اب اس کا question ہے کیونکہ ہم کسی جگہ پہ سوتے ہیں تو question ہوگا تم کہاں سوتے ہو یا آپ کہاں سوتے ہیں او اس کے تیو دور او اس کے تیو دور یا وہ دور میں او آپ کہاں سوتے ہیں ڈان زین او اس کے تیو دور او اس کے تیو دور یا وہ دور میں او آپ کہاں سوتے ہیں اگر وہ والا کہیں گے اور اگر تیو والا کہیں گے تو تم کہاں سوتے ہو جگہ ہے ڈان زین او بین شے مع تو دور آ 10 آر طولے جور اب اس کا prepositions کے ساتھ اس سمال ہے دیکھیں تو دور آ 10 آر طولے جور you sleep at 10 o'clock every day تو آ 10 آر you sleep at 10 o'clock tout lez every day اب اس کا question سوچیں کیا ہو سکتا ہے کیونکہ time کا ذکر ہے تو means آپ کتنے بجے سوتے ہیں جیسے آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کب سوتے ہیں تو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں تو اگلا بندہ آپ کو کہہ رہا ہے تو دو گا دیز اور ٹھیک ہے تو لے جو il elle دو گھ مٹنوں au salon au foet ٹھیک ہے il elle دو گھ مٹنوں il یا elle وہ لڑکا یا وہ لڑکی دو گھ مٹنوں سو رہا ہے یا سو رہی ہے au salon ڈرائنگ روم میں au foet صوفے پہ ٹھیک ہے he or she is sleeping no in a rata صوفہ ٹھیک ہے il elle دو گھ مٹنوں اب یہ ایڈورب کے ساتھ اس کا استعمال ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ کسی جگہ پہ سو رہے ہیں تو مٹنوں جو ہے وہ ابھی کا ایڈورب ہے time کا ایڈورب ہے تو اس لئے question میں ہوگا کب کان تیل یا کان تیل یا کان تیل دو گھ اور سالوں اور فتری اب ڈ کے آگے ل ہوگا تو ہم اس کو ٹی بنا دیں کان تیل یا کان تیل ٹھیک ہے دو گھ اور سالوں اور فتری when does he or she sleeps in giant room at sofa یا کان تیل اب ہے جو دور پور مہ رلاکسی جو دور پور مہ رلاکسی نو دورمون پور نو دیتاندر نو دورمون پور نو دیتاندر پور لا سنگن سے نو دور پور نو دیتاندر can تیل نو دورمون پور نو دیتاندر وی ring تیل تیل خواب اتر کان تیل نو دورمون پور کان پورکا مو تیل Pور کانæ پور کان تیل آپ کیوں سوتے ہیں یا نو درمو پر نو دیتندر آپ ایسے بھی کہہ سکتے تھے آپ بیڈ پر سوتے ہیں کیونکہ ہم گھر میں بیڈ پر کہہ رہے ہیں تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں ہم کہاں سوتے ہیں یا ہم کہاں سوئیں گے پریزن ٹینس میں جب ہوتا ہے آپ گھر میں بیڈ پر سوئیں گے اب سوتے ہیں علی اکہ دوغم اور کورس میں دیورنگ کلاس جو ہیں وہ سو جاتے ہیں کی دوغم اور کورس میں سوتا ہے کس کی دوغم اور کورس کی دوغم اور کورس کون کلاس میں سوتا ہے آپ دیکھیں یہ ایڈورب جو کی ہے آپ کسی بھی ورب سے پہلے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کی ایڈورب سے کی ورب سے پہلے آپ لگا سکتے ہیں سپیشلی جو تھرڈ فارم ہیں سنگولر میں یا پلورل میں جن دوغ پا اب نگیشن میں سنٹنس ہے جن دوغ پا ایم ناٹ سلیپنگ یا ڈانٹ سلیپ پریزن ٹینس میں جن دوغ پا جن دوغ پا ورب جو ہے ہمارا درمیان میں رہے گا نا اور پا کے پھر ہمارا نیگٹیل سنٹنس فرنچ میں بنے گا جن دوغ پا اب آپ کو اس طرح کی جو صورتحال ہے جب آپ نے یہ سیمپل سنٹنس آنسر کرنا ہوتا ہے تو ہوتا ہے کلاس میں جیسے نا دوغ پا سکول میں مت سو نا دوغ میں پا او کوغ کلاس میں مت سویں ٹھیک ہے ایسی صورتحال ہو تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں میں نہیں سو رہا اوکے مادام جن دوغ پا ٹھیک ہے میڈم میں نہیں سو رہا ایسی صورتحال میں میں سے جواب دیتے ہیں اب اس میں ایک نیا ایڈورب استعمال کیا ہے کوانٹٹی کا ایل دوغ وہ سوتا ہے ایم پو تھوڑا سا تھو وہ تھوڑا سا زیادہ ہی سوتا ہے یہ نیا لفظ ہے آپ کے لئے ایل دوغ ایم پو تھو ایل دوغ ایم پو تھو ہی سلیپ سا لارٹ وہ تھوڑا سا زیادہ سوتا ہے کویسٹن ہوگا ایل دوغ بوکو ٹھیک ہے اب سیمپل سنٹینس لکھا ہوا ہے لیکن بوکو جو ہے یہ کونٹٹی کا ایڈورب ہے اب جب کونٹٹی میر کر رہتے ہیں زیادہ میں بتانی ہے تو پھر آپ بوکو استعمال کرتے ہیں بوکو اور تھو دونوں جو ہیں یہ زیادہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں ایل دوغ بوکو وہ زیادہ سوتا ہے اور آپ اس کے آنسر میں ہاں کہہ رہے ہیں ایل دوغ ایم پو تھو ہاں وہ تھوڑا سا زیادہ سوتا ہے یہاں پہ آپ وی بھی ساتھ لگا سکتے ہیں وی ایل دوغ ایم پو تھو ٹھیک ہے ہاں وہ تھوڑا سا زیادہ ہی سوتا ہے اب یہ سیمپل سنٹینس ہے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس رہنے کو جگہ نہ ہو جس کے پاس گھر نہ ہو تو question ہے کیا وہ گلی میں سوتا ہے کیا وہ سڑک پر سوتا ہے اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ سڑک پر سوتا ہے کیا وہ سڑک پر سوتا ہے دومان جو تروائی دومان کل جو تروائی دانلا ماتینے سیمپل سنٹینس ہے ورب تروائی یہ یوز کیا ہے اس میں پریزنٹ فرم ہے لیکن question جو ہے وہ نین سے مطلقی ہوگا sleep سے ورب دوغمین استعمال ہوگا اس میں دوغمین کی فرمز ہوگی کیونکہ جو لگا ہوگا ہے اور پرونانڈ دفلیکٹ ہوکے آئے گا pourquoi تو دوغ سی تو pourquoi تو دوغ سی تو pourquoi کیوں تو دوغ تم سو رہے ہو سی تو اتنا جلدی اب تو جو ہے ٹی او ٹی جس کے اوپر اوپر کیپ ہے یہ بھی ایڈورب ہے ٹائم کا جلدی کے لئے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وقت سے پہلے کل صبح میں کام کروں گا یا کام ہے میرے پاس کل صبح اس لئے میں جلدی سو رہا ہوں اب ہے علی تغاوائی توتلا نوی علی تغاوائی توتلا نوی علی ورکس ہول نائٹ ٹھیک ہے علی جو ہے ساری رات کام کرتا ہے یا کر رہا ہے ٹھیک ہے علی تغاوائی توتلا نوی علی ورکس ہول نائٹ سمپل سنٹینس ہے پھر اس کا نین سے ریلیٹیڈ کوئیسٹن ہوگا پہکوا علی دوغ سی تاغ پہکوا علی دوغ سی تاغ پہکوا کیوں علی دوغ سوتا ہے سی تاغ اتنا لیٹ اب تاغ جو ہے یہ بھی ایڈورب ہے ٹائم کا اس لئے آپ اس کو لیٹ کی سنسل سنوال کریں پہکوا علی دوغ سی تاغ علی کیوں لیٹ سوتا ہے علی تغاوائی توتلا نوی اور اب آپ جب پہکوا ہو تو اس کے ساتھ پسک بھی لگا سکتے ہیں پسک علی تغاوائی توتلا نوی کیونکہ علی جو ہے وہ سارے رات کام کر سکتے ہیں کرتا ہے تینکیو فور وچنگ اپنا فیڈبیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ٹیک کیر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں